بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس سیشن میں آپ کو بہت ہی اچھی اور امپورٹنٹ انفرمیشن ملیں گی اور آپ کو گائیڈ لائن بھی ملے گی اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹیوٹیوریل ہے جن لوگوں کی ایج ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے لیے ہے وہ پی ایم ایس کسی بھی پروینشل لیول پہ ہو سکتا ہے کسی بھی پروینش کا اور سی ایس ایس تو فیڈرل ہی ہوتا ہے ہار ایک کے لیے ایکلی اپورٹنٹی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے لیے بیچلر اٹلیس سیکنڈ ڈیویڈ ڈگری ریکوائیڈ ہوتی ہے بیچلر لیول پہ اور آپ کی ایج لیمٹ اگر آپ گورنمنٹ کے سرونٹ نہیں ہیں تو تیس سال اور اگر آپ سرونگ ہیں دو سال سے زیادہ آپ کی سرویس ہے تو بتیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہوگی تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے ٹھیک اگر آپ اس پہ ایلیجیبل نہیں ہیں یا سی ایس ایس میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کے کوئی ریلیٹیو میں دوستوں میں بہن بھائیوں میں کزنز میں آپ کا کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو گائیڈ لائن مجسر نہیں ہے تو آپ ان کو ریفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود اس پہ نہیں ہیں ایلیجیبل تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے ویڈیو صرف سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے لوگوں کے لیے ہی فوکسٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ون پیپر ایم سی کیوز جو تیاری کرنے والے ان کے لیے بھی کچھ انفرمیشن ہے اگر وہ چاہیں تو کانٹینیو کر سکتے ہیں ادروائز وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ایسے ہی بتایا نہیں تھا تو ہمارے ریلیمنٹ یہ ویڈیو تھی ہی نہیں تو اس لیے میں آپ کو شروع میں ہی بتا رہا ہوں کہ یہ فوکسٹ کن لوگوں کے لیے تو پہلے میں بات کروں گا پھر ہم اس جو ایشو ہے یا پرابلمز ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے ایک ریولیشنری سٹپ لے رہے ہیں وہ آپ کو جان کے بہت خوشی ہوگی سی ایس ایس پیرنٹس کو کیا پرابلمز ہوتے ہیں ایک لیک او اپیرنس پتہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہائر اور اپر کلاس ہی اس کو کالیفائی کر سکتی ہے یا پھر جن لوگوں کے پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی پوزیشن پہ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہمارا اگزیسٹنگ سسٹم جو ہے اسی طرح کا ہی کچھ ہے جن لوگوں کو زیادہ اویرنیس ہوتی وہ کر لیتے ہیں جو اویر ہی نہیں ہوتے تو ان کی ایج گزر جاتے ہیں ان کو کوئی پراپر فورم یا گائیڈ لائنگ موجود نہیں ہوتی یہ پراپر موجود ہے دوسرے نمبر پہ فینینشل کرائیسز تیسرے نمبر پہ بکس اور میٹیریل سیلیکشن کے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور اگلی بات کریں تو یہ بکس کی آویلیبیلیٹی اور جو مین اچھے اور ٹو دی پوئنٹ سورسز ہیں ان کا آویلیبیل نہ ہونا اور آلوٹ آف انفرمیشن آویلیبیل ہونا جن کو ہم مینج ہی نہیں کر پاتے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ وہ ذرائع یا وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بندہ صحیح ڈائریکشن پہ یا ٹریک پہ نہیں رہ پاتا سپیشلی وہ جن کو صحیح گائیڈ لائن موجود نہیں ہوتی تو آج کا اس ٹیٹیوریل کا کچھ آنے والے ہر ایک الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ آپ کے لئے قیمتی اتنے ہوں گے کہ آپ کی سکسس ٹریک پہ آ سکتی ہے آپ خود اپنے ٹریک پہ جا سکتے ہیں جس پہ آپ کی سکسس آپ کو مل سکتی ہے سب سے پہلے اس چیز کو مائنڈ سے نکال دیں کہ سی ایس ایس آپ نہیں کر سکتے اگر آپ بیچلر سیکنڈ ڈویجن ہیں کر چکے ہیں تو آپ یہ مائنڈ سے ہی نکال دیں کہ سی ایس ایس آپ نہیں کر سکتے دوسروں لوگوں کے لئے آپ میں وہ خصوصیات ہی نہیں ہیں یہ تو سب سے پہلے جب آپ بات ذہن سے نکال دیتے ہیں تو دوسرے نمبر پر بات کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کونسی قوالٹیز ہوتی ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم سی ایس ایس کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا ملینئیم قویشن ہے جس کا انسر پاتے پاتے انسان جو سپیشلی سی ایس ایس کے ایس پیرنٹس ہیں وہ اپنے ایج گما دیتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ منانے کے لیے یا جو تجزیا نگار ہوتے ہیں تی وی اینکر پرسن وغیرہ ان لیول پر یا بیروکریٹ کسی کے اڈریس کو سنکے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیروکریٹ کی قوالٹیز ہوتی ہیں ہمیں اس لیول پر پہ پہنچیں گے تو ہم سی ایس ایس کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ایسی منازل اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں جو کہ required ہی نہیں ہوتی کہ وہ میں دنیا کی ہر چیز کا مجھے knowledge ہونا چاہیے ہر issue پہ مجھے grip ہونی چاہیے تب ہی میں کر سکتا ہوں مجھے یہ یہ چیزیں میں بہت کوئی جو ہے وہ outstanding speaker ہوں گا writer ہوں گا تو میں سی ایس ایس کر سکتا ہوں اس چکر میں کئی لوگ تو سی ایس ایس کے دروازے سے enter ہی نہیں ہوتے کہ ہم کار ہی نہیں پاتے ہمیں کیا ضرورت ہے جان جوکوں میں ڈالنے کی اب آپ کو اس چیز کا solution بتاؤں کہ اگر آپ نے bachelor کیا تھا second division لے لی تھی اگر first division ہے اس سے بھی اچھی ہے تو well and good آپ نے اگر وہ degree کر لی تھی تو سی ایس ایس اس اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے وجہ اس سوال کا جواب کہ کیسے آپ کو چاہیے سب سے پہلے بغیر کسی books کی selection میں گئے جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ سی ایس ایس آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اپنے لیے time frame set کر لیا کہ یہ attempt اور آنے والی attempt کب آپ نے اس کو attempt کرنا ہے تو بغیر کسی books کے references میں گئے یا کسی detail میں گئے کہ کونسی اچھی book ہے کونسی بہترین ہے کہاں سے paper آتا ہے کہاں سے نہیں آتا یہ بلکل بھی سی ایس اس کا paper books سے نہیں آتا آپ کی personality کو انہوں نے جانچنا ہوتا ہے آپ کی personality کس طریقے سے جانچ جاتی ہے یہ نہیں جانچ جاتی کہ آپ کتنے بہت بڑے معلم ہو گئے ہیں آپ کے اندر کتنی زیادہ وہ ساری information موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں ہے آپ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ subject جس کے بارے میں آپ appear ہو رہے ہیں اس پر آپ کی grip ہے تو بغیر کسی detail میں گئے آپ کو چاہیے ایک subject جو syllabus syllabus fpsc نے دیا ہے اس پر understanding کرنا وہ کیسے اگر آپ کا syllabus جو given ہے fpsc نے outline دی ہوئی ہیں ہر compulsory subject کی ہر optional subject تو اس کو آپ نے focus کرنا ہوتا ہے اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس academy میں جائیں نووہ میں جائیں فلانے kips میں جائیں ٹرکس میں جائیں اور ادھر جب جاتے ہیں تو کئی بڑے modern ہوتے ہیں جینز میں ہوتے ہیں لڑکیاں اور کئی لڑکے جو ہوتے ہیں اتنے modern ہوتے ہیں اور کئی ایسے بیروکریٹ فیملی سے آیا ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہا ہوتے ہیں تو میرے جیسے لوگ تو بیچارے ادھر ہی جو ہے depression لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہ لوگ ہی دیکھیں ان کے بولنے کا style ہی کیا ہے انگلیش بولتے ہیں تو ایسی بولتے ہیں کہ بات ہی ختم ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں میرے اندر تو یہ چیز ہی نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو انگلیش سپیکنگ والے ایسے لوگ ہیں وہ انگلیش میں ہی فیل ہوتے ہیں مزے کی بات بتاؤں بولنے کی حد تک الگ باتیں ہیں آپ نے ان چیزوں میں نہ پڑھنا ہے نہ کنفیوز ہونا ہے تو یہ معاملات ہیں جن میں آپ لوگوں کو پرابلمز ہوتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو جو ہم ہم ریفولیشنری سٹیپ لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے گولڈن چانس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گولڈن چانس ہے آپ لوگوں کے لئے کہ ہم جو آپ لوگوں کے لئے at the same time بغیر کسی فینینشل اتنے برڈن کہ آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں سارے بہترین آپشن سب سے بہترین جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک ایک انصر دیتا ہوں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو کوئی میکزین وغیرہ یا کوئی آن پیمٹ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں ہم اپنی جو اکیڈمی آن لائن ہے اس کے اوپر ہی ایک لائبریری اوپن کر رہے ہیں جس میں آپ کو ورل ٹائم میکزین وغیرہ سارے اویلیبل ہوں گے تو جب آپ ہمارے اکیڈمی کو کر جائیں گے ون پیپر والا ہو سی ایس ایس والا ہو آپ کو ورل ٹائم جو جنرل ہیں یہ آپ کو ادھر ہی آن لائن اویلیبل ہوں گے آپ ادھر بیٹھ کے پڑھتے رہنا سارے کے سارے گھر میں بیٹھے آپ کو یہ چیزیں اس پہ کوئی آپ کو نہ بائی کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اس کی ممبرشپ لینے کی ضرورت ہے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ خود یہ بیٹھ کے پڑھ لیں گے ہم یہ اویلیبل کر دیں گے یہ تو سی ایس ایس ٹائمز کی بات اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور مشہور ہے جو ڈیفینس جنرل ہے وہ بہت مشہور ہے اور اس سے بہت آرٹیکلز جن پہ ڈسکشن ہوتی ہے ڈیورنگ ایک پورے پریڈ کے تو وہ پیپر میں کافی ساری چیزیں اس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں جب ان آرٹیکل کو آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لئے ایس ای لوجک جو ہے ڈیویلپ کرتے ہوئے یہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایشو ختم ہو گیا کہ آپ نے یہ میکزینیں وغیرہ کیسے کرنٹ افیر پاک افیر کے ساتھ کس طریقے سے ان لائن رہن ہے تو یہ آپ لوگوں کو میٹریل اویلیبل ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ ٹو دی پوائنٹ ایک پی ایس ای کے سی لیبس کو فوکس کر کے آپ نے انڈرسٹیننگ کرنی ہے اس کے لئے ہم آپ کو بکس بھی اویلیبل کر دیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ میں نے کئی سارے سی ایس ایس کے گروپس میں دیکھا کہ لوگ بکس سیل کر رہے ہوتے ہیں نورس وغیرہ تو وہ آپ کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں صرف ہمیں لنک بتائیں ہم آپ کے لئے خرید کے وہ بھی آن لائن اویلیبل کر دیں گے اور میکسیمم آپ کو وہ پہلے تھے ہی ادھر مجسر ہوں گے اس کے علاوہ کمپلسری سبجیکٹس کی پورے کے پورے لیکچرز انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ تک اویلیبل ہو جائیں گے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے لیکچر چون جو ہمارا کوس ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے چونکہ ہم اب ٹیچرز کو ہائر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو آپ لوگوں میں بھی کوئی آپ کو ریفرنس ہے کہ فلان ٹیچر ہمارے اچھے ہیں تو یہ سبجیکٹ ہمیں اچھا پڑھا سکتے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں ہمیں بتائیں کہ وہ فلان ٹیچر تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ادر وائز ہمارے پاس ایک انتہائی سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹ کابل ٹیچر پی ایچ ڈی سوشل سائنسز میں گولڈ میٹلس ڈاکٹر زینولہ خٹک صاحب ہیں وہ ہمارے میکسیمم جو ہے آپشنل سبجیکٹس کو کور کرنے جا رہا ہے اور تین چار انہوں نے کور کر بھی لیا ہے تو وہ سارے کے سارے آپ کو بھی فیبریری جب آپ کے اگزیم ہو جائیں گے تب تک آپ ساری چیزوں کو اکسس کر سکتے ہیں تو آپ کو میٹریل کولیکٹ کرنا کتاب بھی اکھٹی کرنا اور یہ سارے کے سارے لانجے یہ ریسارچ یہاں سے کروں یا یہاں سے ریسارچ کروں اس پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے میں آپ کو یہاں پہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اچھے سی ایس ایس کے رائٹر رہے ہیں یا جو آپ کرنٹ افیر پہ کرنٹ ایشوز پہ اچھی رائٹنگ کرنا جانتے ہیں تو آپ ہمیں آرٹیکل سب میٹ کریں وہ بھی ہماری ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل کر دیں گے دوسروں کے لئے اور آپ کی رائٹنگ کیپیبیلیٹی اس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے دوسرے اس میں پرابلومز یا ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے اور آپ کو آرٹومیٹیکلی کمنٹ سے پتا چلے گا کس نے کیا کمنٹ کیا تھا اور جو بھی رائٹرز ہیں جس چیز پہ وہ نئے ایک اپنی رائٹنگ سکیل کو develop کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا آرٹیکل لکھیں ہمیں سب میٹ کریں اور اگر آپ کی اچھی رائٹنگ آرٹیکلز کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ آگے چل کے کسی اچھے نیوز پیپر وغیرہ میں بھی جا کے پبلکیشن دے سکتے ہیں تو کمپلسری سبجیکس وغیرہ کی آپ کی ویڈیوز اس کے علاوہ آپشنال سبجیکس ویڈیوز اور بکس آپشنال بکس ہیں اور کمپلسری بکس ہیں آپ کی یہ کمپلسری سبجیکس اور آپشنال سبجیکس وہ بھی اویلیبل ہر ٹاپک کے دو تین تین چار کتابیں اچھی اچھی کتابیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے وہ ہم اویلیبل کر دیں گے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بکس خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ہر سبجیکٹ کے نوٹس بنائیں اور لیکچر لیں نوٹس بنائیں لیکچر لیں بکس خریدنے کی میکزین خریدنے کی اور پی ڈی ایف میں میٹیریل اکٹھے کرنے کی لانجے میں نہ پڑیں اپنا ٹائم ضائع مت کریں تو یہ آپ کے لیے ڈائریکشن ہے جو ہم آپ کو مہیا کر سکتے تھے اب اگر میں آپ کو اپشنال کی بات کروں تو ہم کون کون سے اپشنال ابھی اویلیبل کر رہے ہیں اس دفعہ اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ سارے کے سارے آپ ہمیں ویسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اکاؤنٹنگ ایکنومکس پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سارے کے سارے اویلیبل ہو جائیں گے سٹیٹسٹکس بھی بھی انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن ابھی اس دفعہ ہم نے اس پہ کام نہیں سٹارٹ کیا نہ فیزیکس نہ کیمیسٹری نہ اپلائیڈ ماتھیمیٹکس پہ اور انشاءاللہ کر دیں گے سون اگر آپ ان میں سے کوئی رکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کنٹیکٹ ضرور کر لینا ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کنٹیکٹ نمبر دیا گیا تھا انٹ پہ بھی دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو بزنیس آدمیسٹریشن ہم آفر کریں گے انشاءاللہ بزنیس پبلک آدمیسٹریشن بھی آفر کریں گے پاکستان ان انڈیا اسلامی کلچر انڈیا یہ بھی یہ سوشل سائنسز کے جتنے سبجیکٹ ہیں یہ ڈاکٹر زین صاحب ہیں پی ایش ڈی ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ ان کی فیزز کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ایون کے ایک سبجیکٹی بہت زیادہ فیز ہوتی ہے تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہم آپ کو جب اویلیبل کر کے دے رہے ہیں تو آپ کو مینیمام فیز میں یہ سارے سبجیکٹ اویلیبل ہو جائیں گے تو اس سے اچھا اب بھی اگر کوئی css نہیں کر سکتا تو پھر خود دیکھیں اتنی ہلپ ہونے کے باوجود آپ کو انیشیئٹ لینا چاہئے اردو لیٹریچر اویلیبل کریں گے جینڈر سٹیڈیز اویلیبل کریں گے انشاءاللہ اور اگری کلچر فورسٹری بارٹنی کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اویلیبل ہوں گئے اور اس کے علاوہ جو باقی کانسٹیٹوشنل لہ بھی اویلیبل ہوگا فیلسپی اویلیبل ہو چکا ہے مرکنڈال لہ بھی اویلیبل کریں گے آئی انٹرنیشنل لہ مسلم لہ انڈیرو سپریڈیزٹن کریمنالوجی اور لہ لہ اور کریمنالوجی بھی ابھی ہم کام نہیں کر رہے لیکن آپ کانٹیکٹ ہمیں پھر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہوا ہے یا نہیں اگر زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے تو ہم ان کو بھی سٹارٹ کر دیں گے باقی یہ سارے کے سارے جن کو ٹک کیا ہے میں نے وہ اویلیبل ہوں گے سوشیالوجی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سائیکالوجی بھی ہم جلدی آفر کریں گے جنرلیزم بھی جیوگرافی ابھی نہیں سٹارٹ کیا انتھروپالوجی کر دیں گے پنجاب بھی ہو جائے گا سندھی ابھی نہیں کیا پچتو بھی ابھی نہیں کیا اور بلوچی اور پرشین بھی ابھی نہیں کیا لیکن آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ اس کو کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ اوپشنل سبجیکٹس ہیں ابھی جن کو ہم ڈیویلپ کروا رہے ہیں آپ ان میں انرول ہو سکتے ہیں اب آپ کو کم فی چارج کی جائے گی کیونکہ ہم نے جو تیچرز ہائر کرنے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ کی ریجسٹریشن کے ویدن منتھ آپ کو وہ لیکچرز اویلیبل ہو جائیں گے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کی فیس آپ کو یہ بتاؤں کہ نارمل فیس سے کم ہوگی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس سبجیکٹ میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ ہمارے فیس بوک اور ویٹس ایپ گروپ جو ہے لنک میں گیون ہوں گے آپ ان کو بھی جائیں کر سکتے ہیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو جہاں ہمارے ڈیموز آتے ہیں ایڈیٹوریل ایڈیٹوریل وغیرہ یا کوئی لیٹس نیوز ہوتی ہے تو وہ بھی ہم اویلیبل کریں اور یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ڈان نیوز کے بھی ایڈیٹوریل دو تین سال کے پچھلے ہم وہ بھی اویلیبل آپ کو ایک ہی فورم پہ کر دیں گے ویب سائٹ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو کہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے آپ ہماری جو ویب سائٹ کی آن لائن لیبریری ایس کو کانٹیکٹ میں رہیں آہ وہ بلکل ڈیسک ٹاپ پہ ہوگی آپ اس کو جو ہے فوکس میں رکھیں تو کانٹیکٹ ہمیں کر سکتے ہیں ویب سائٹ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں آہ تاکہ آپ کو مزید ہم گائیڈلائن مہیا کریں اور آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹو دی پوائنٹ جواب مل جائے گا اللہ حافظ اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے کے وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو ہمیشہ کے لئے دوائن دیتے رہیں اللہ حافظ